گوڈ ماننگ اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنی کلاس میں ایک کہانی پڑھیں گے جس کا عنوان ہے نادان دوست اس کہانی کو منسی پریم چندر نے لکھا ہے اس کہانی میں کیشو اور شامہ نام کے دو بچے ہوتے ہیں ان کے گھر پہ ان کے کھڑکی کے اوپر چڑیا انڈے دیئے ہوتے ہیں ان انڈوں کی وہ حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور بچوں اس انڈے سے ہونے والے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن غلطی سے یہ انڈے خراب ہو جاتے ہیں ان بچوں کو پتا نہیں ہوتا ہے حالانکہ وہ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن خراب ہو جاتا ہے انہیں بڑا بعد میں پچتاوا ہوتا ہے آئیے ہم لوگ اپنی اس کہانی کے طرف چلتے ہیں اس میں لکھا ہے کیشو کے گھر میں ایک کارنوس کے اوپر ایک چڑیا نے انڈے دیئے تھے یہاں لفظ آیا ہے کارنوس کارنوس کا مطلب ہوتا ہے کھڑکی کے اوپر ایکا جو بارجہ ہوتا ہے کہ انڈے دیئے تھے کیشو اور اس کی بہن سیامہ دونوں بڑے غور سے چڑیا کے چڑیا کو وہاں آتے جاتے دیکھا کرتے تھے چڑیا کو وہاں آتے جاتے وہ لوگ ہمیشہ بچے دونوں دیکھتے رہتے تھے صویرے دونوں آنکھ ملتے کارنوس کے سامنے پہنچ جاتے اور چڑیا چڑیا اور چڑیا چڑیا اور چڑیا دونوں کو وہاں بیٹھا پاتے تھے یعنی کہ جب وہ لوگ آنکھ ملتے ہوئے صبح ہوئے اٹھتے سیدھا وہیں پہنچتے اور دیکھتے وہاں چڑیا بیٹھے رہتے ان کو دیکھنے میں دونوں بچوں کو نا معلوم کیا مزہ آتا تھا دودھ اور جلیبی کی بھی سدھ نہیں رہتی تھی دونوں کے دل میں ترہ ترہ کے سوالات اٹھتے انڈے کس رنگ کے ہوں گے کتنے ہوں گے کیا کھاتے ہوں گے ان میں سے بچے کس طرح نکل آئیں گے بچوں کے پر کیسے نکلیں گے گھونسلا کیسا ہے لیکن ان باتوں کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا نہ امہ کو گھر کے کام کام دھندے سے فرصت تھی نہ بابو جی کو پڑھنے لکھنے سے یعنی ممی اور پاپا ان بچوں کے اپنا بیجی رہتے تھے لیکن ان کے پاس تمام سوالات تھے ان سوالوں کے یہ جواب دینے والا ان کے پاس کوئی نہیں تھا دونوں بچے آپس میں سوال وہ جواب کر کے اپنے دل کو تسلی تسلی دے لیا کرتے تھے سیامہ کہتی کیوں بھئیہ بچے نکل کر پھور سے اڑ جائیں گے کیشو آلمانہ غرور آلمانہ غرور سے کہتا یعنی کی ایسا لگتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پتا ہو اور غرور سے یعنی تھوڑا اس کو گھمنڈ سے اس کو بہت زیادہ پتا ہے وہ کہتا ہے پہلے پر نکلیں گے بغیر پروں کے بیچارے کیسے اڑ جائیں گے بینہ پر کے بیچارے کیسے اڑیں گے پہلے اس کے پر نکلیں گے سیامہ پھر کہتی ہے بچوں کو کیا کھلائے گی بیچاری سیامہ کہتی ہے کہ ان کی ممی یعنی کی یہ جو چڑیا چڑیا ہے یہ کیا کھلائیں گے اپنے بچوں کو کیسو اس پیچیدہ سوال کا جواب کچھ نہ دے سکا اب وہ بچہ بچہ ہی تو تھا کیسو اب زیادہ پتا نہیں تھا جتنا پتا تھا اس نے بتایا لیکن اس پیچیدہ سوال کے بارے میں وہ نہیں بتا پایا کی وہ بچوں کو کیا کھلائے گی کیسو اس طرح تین چار دن گجر گئے دونوں بچوں کی خواہیس تحقیقات دن بہ دن بڑھتی جاتی تھی یعنی ان کے سوالات بڑھتے جا رہے تھے ان کے سوال بڑھتے جا رہے تھے کیا کیسے کھائیں گے کیا کھائیں گے کیا کریں گے وہ تمام ساری چیزیں ان کے دماغ میں آتی تھی انڈوں کو دیکھنے کے لیے وہ بیتاب ہو اٹھتے تھے یعنی وہ جو چڑا چڑیا انڈے دیئے تھے ان انڈوں کو دیکھنے کے لیے وہ بہت پریسان رہتے تھے انہوں نے کیاس کیا یہاں لفظ آیا ہے کیاس کیاس کے معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا کیاس کے معنی کیا ہوتا ہے اندازہ لگانا تو انہوں نے کیاس کیا یعنی اندازہ لگایا کہ اب بچے ضرور نکل آئے ہوں گے بچوں کے چارے کا سوال اب ان کے سامنے کھڑا ہوا کہ بچے کیا کھائیں گے چارہ مطلب کیا ہوتا ہے کھانے کے لیے اب کی بچے اب کیا کھائیں گے چڑیا بیچاری اتنا دانہ کہاں پائے گی کہ سارے بچوں کا پیٹ بھرے بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ چڑیا کہاں سے اتنا دانہ پائے گی کہ ان بچوں کو بھی کھلائے وہ خود بھی کھائے غریب بچے بھوک کے مارے چون چون کر کے مر جائیں گے یہاں لفظ غریب آیا ہے اور یہ غریب مطلب پریشان لاچار کے لیے استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ غریب بچے یعنی ان بچوں جن کے ہاتھ پیر نہیں ہے یا کھانے کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں پنک نہیں ہے اڑ نہیں سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے غریب کا اس لیے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے کہ لاچار پریشان ہیں یہ غریب بچے بھوک کے مارے چون چون کر کے مر جائیں گے اس مسئیبت کا اندازہ کر کے دونوں نے فیصلہ کیا کی کارنوس پر تھوڑا سا دانہ رکھ دیا جائے دونوں بچوں میں گفتگو ہوئی دونوں بھائی بہن میں اور دونوں نے یہ یہ فیصلہ کیا کہ کچھ دانہ اوپر رکھ دیا جائے تو یہ چڑھا چڑھیا بھی کھائیں گے اور بچوں کو بھی کھلائیں گے سیامہ خس ہو کر بولی تب تو چڑھیا کو چارے کے لیے کہیں اڑ کر نہ جانا پڑے گا اس نے کہا کہیں اڑ کر جانا نہیں پڑے گا کیسو پھر کہتا ہے نہیں تب کیوں جائے گی جب دانہ تو رہے گا تو پھر کیوں جائے گی سیامہ پھر کہتی ہے کیوں بھائیہ بچوں کو دھوپ نہ لگتی ہوگی سیامہ پھر پوچھتی ہے کیا بچوں کو دھوپ نہیں لگتی ہوگی کیسو کا کیسو کا دھیان اس تکلیف کی طرف نہ گیا تھا کیسو ابھی تک اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا لیکن اب سوچنے لگا تھا ضرور تکلیف ہوتی ہوگی اس نے کہا بولا کہ ضرور تکلیف تو ہوتی ہی ہوگی بیچارے پیاس کے مارے تڑپتے ہوں گے اوپر شایع بھی نہیں اس نے کہا بیچارے پیاس کے مارے بچے پریشان ہوں گے اوپر شایع بھی نہیں ہے چھایع بھی نہیں ہے اگر آخر یہ فیصلہ ہوا کہ گھوصلہ کے اوپر کپڑے کی چھت بنا دینی چاہیے دونوں بچے آپس میں فیصلہ کیے کہ اس کے اوپر چھت بنا دینی چاہیے تاکہ چھایا ہو جائے پانی کی پیالی اور چاول رکھ دینے کی تزویز منظور ہوئی یہاں لفظ آیا ہے تزویز یہاں لفظ آیا ہے ایک میٹھا یہ لفظ آیا ہے تزویز تزویز کے معنی ہوتا ہے سجھاؤ یا رائے مسویرہ کرنا یعنی یہ دونوں بچے گفتگو کر رہے تھے پھر آخر میں جا کے یہ تزویز منظور ہوئی یعنی کہ یہ سجھاؤ یا رائے مسویرہ کر کے رائے مسویرہ ہوا یہ رائے مسویرہ ہو گیا کہ ان کے لئے چھایا کا انتظام کیا جائے دونوں بچے بڑے شوق سے کام کرنے لگے سیامہ ماں کی آنکھ بچا کر مٹکے سے چاول نکال لائی کیسوں نے پتھر کی پیالی کا تیل چپکے سے زمین پر گرا دیا اور اسے خوب صاف کر کے اس میں پانی بھرا دیکھیں دیکھیں کتنی اتنے بڑھیا لفظوں سے یہ تصویر ہمارے سامنے بن رہی ہوتی ہے کہ ایسے بھی گاؤں میں ہوتا ہے آج بھی بچے کرتے ہیں چھوٹے بچے کہ پتھر کی پیالی جس میں جس میں تیل رکھا ہوا تھا اس کو گرا کے بچے نے چپکے سے اس کو ساف ستھرا کر کے پانی کے لئے انتظام کر لیا اور سیامہ جو ہے گھر پہ جا کر کے چاول گھر سے مٹکے سے نکال لے آئی بچوں کے کھانے کے لئے اب چاندنی کے لئے کپڑا کہاں سے آئے یہاں لفظ آیا ہے چاندنی چاندنی کا مطلب کیا ہے چاندنی کا مطلب ہے چھایا کرنے کے لئے جو اوپر لگایا جاتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں چاندنی تو آگے پھر لکھا ہے پھر اوپر اوپر بغیر چھڑیوں کے ٹھہرے گا کیسے اب یہ ان کے لئے مشکل تھا کہ اوپر بغیر چھڑیوں کے ٹھہرے گا کیسے رکے گا کیسے اوپر چھڑیاں کھڑی کیسے ہوں گی یعنی ان کو کیسے روکا جائے گا کیسا وہ بڑی دیر تک کسی ادھیڑ بن میں رہا یعنی سوچتا رہا ادھیڑ بن میں رہا مطلب سوچتا رہا دکھانا یعنی امہ کی نظروں سے بچاتے ہوئے کھڑا پھیکنے والی ٹوکری کو جاؤ اٹھا لے آؤ سیامہ دوڑ کر ٹوکری اٹھا لائی سیامہ دوڑ کر گئی اور ٹوکری اٹھا لائی کیسوں نے اس کو اس کے سراخ میں تھوڑا سا کاغذ ٹھونس دیا اور ٹوکری کو ایک ٹہنی سے لٹکا کر بولا دیکھو تو ایسے ہی گھونسلے پر اس کی آڑ کروں گا تو کیسے دھوپ جائے گی اس نے ڈیمو دکھایا کہ اس طریقے سے ہم کر دیں گے تو پھر کہاں اس میں جائے گی دھوپ کیسے جائے گی سیامہ نے دل میں سوچا بھائیہ کتنا چالانکھ ہے سیامہ بچی تھی اس سے چھوٹی تھی تو اس کو لگا کہ ہمارا بھائیہ کتنا چالانکھ ہے کتنا ہو سیار ہے اتنا جلدی یہ بنا لیا تو اس طریقے سے یہ رہا یہ کہانی رہی ابھی کہانی آگے ہے ملتے ہیں ہم لوگ اگلے حصے میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت